مدیم صاحب کیا وجہ پلی کہ پی ٹی آئی چھوڑنے پر آپ مجھبور ہوئی پی ٹی آئی کی قیادر کی پالیسیز ہیں کیا ایسا درد کیا فارق کہ آپ کو اتنا سخت اور اپنی زندگی کا جس جماعت کے لیے آپ نے جدو جہتی اس کا فیصلہ آپ کو بدلنا پر بلکہ ایک ہی سوال پر ایڈ کر لیں ایک ہی سوال پر ایڈ کر لیں آپ تو چیمپئن تھی سارے کام کی جو ہمیں بقاعدہ ہر روزیں کہتی تھی کیونکہ یہ سارا سسٹم چینج ہوگا تو کیا ہوا کہ آئیے سارا کچھ بس آپ کو امراہ سے مختم ہوگیا کتنے ایک کرنے ہیں ہو گیا بولنے دیں آپ کے نٹی کو ہم نے اٹیشہ بہت دیکھی آج جتنی آپ نے پریس کانفرنس کی ہے یہ تو ہمیوپیتھک نظر آتی ہے آپ نے وجہ تو نہیں بتائی مسائل کا ذکر تو سب بھی گھر رہے ہیں آپ نے پی ٹی آئی کیوں چھوڑی اس کی وجہ بتائیں لوگوں کو جو مسائل ہیں وہ تو سب کو بتا ہے دیکھیں میں نے شروع میں آپ کو جواب دے دیا تھا اور میرا جواب ابھی بھی وہی ہے کہ جو کاوز ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے وہ ایک فرد اور ایک پارٹی سے اوپر ہوتا ہے میں نے شروع اسی سے کیا اور میں ابھی بھی آپ کو یہی جواب دوں گی کہ وہ اوپر ہوتا ہے وہ چاہے فورم یہ ہو یا فورم وہ ہو جب آپ کاوز کے لیے کرتے ہیں تو یہ اس کے طریقہ اکار ہیں اور ایونیوز ہیں اور ایونیوز بدلتے رہتے ہیں لیکن آپ کی منزل ایک ہوتی میرا سوال آپ کے یہ ہے کہ چیئرمنٹ بی ٹی آئی ہمیشہ مافیاز کے خلاف بات کرتے رہے اور جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جہنگیر تارین علیم خان یہ بھی مافیاز کا حصہ ہیں تو انہوں نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی ان کو سائٹ پہ کر دیا تو اب آپ اسی مافیا کے ساتھ مل رہے ہیں کوئی اور پارٹی نہیں ملی آپ کو اور اس کی پارٹی کو دوائن پہ نہیں ایتنا لیٹ کیوں کر گیا کیونکہ بہت سارے لوگ جنہوں نے پکھے چھوڑی فورا فورا آگے پرس کانچنسز کر دے رہے ہیں دیکھیں جی ٹائمنگ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان مختلف لوگ ہوتے ہیں مختلف ٹائم پہ وہ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں اور مختلف اپنے فیصلے کرتے ہیں یہ کوئی یونیفارمٹی نہیں ہوتی کہ جی آپ دیکھیں گے بیڑ چال ہے تو آپ بھی اس میں گھس چائیں میرا اپنا ڈیسیشن ہے ان کا اپنا ڈیسیشن ہے باقیوں کا اپنا ڈیسیشن ہے میں ان کے لیے بات نہیں کروں گی نو مائی کو جو کچھ ہوا آپ سمجھتی ہیں کہ پیٹی آئی کی جو انوارمنٹ تھی اس کے اندر اس کے اوپر آپ سب لوگ شاہد ہیں کسے جاگے ہیں یہ بہر نو سے کہنا ہے دیکھیں وہ تو اداریں ہیں اس سے ثابت ہوگا کہ کون انوارو ہے کون انوارو نہیں اور اداروں کو فیصلہ کرنے دے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ہمارے اداریں ہیں ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یہ ملک ہمارا ہے اس کے ادارے ہمارے ہیں میڈیس کریم بار 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 بات آتی ہے سانی نو مائی کے حوالے سے تو ہم یہ دیکھ رہنمائی کے کچھ رہنما اب بھی روپوش ہیں کیا وہ سانی نو مائی پر شرمندہ ہیں یا انہیں اپنا کوئی سیاسی مستقبل نظر نہیں آرہا اور جس طرح جاگئی ترین یا علیم خان ہے ان کا کریکٹر یہ شخصیت تو آپ کے سامنے ہیں آپ بہتر سمجھتی ہیں کہ انہیں بھی اس وجہ سے راستے سے ہٹایا گیا کہ اسمار بزدار کی جگہ نہ کوئی آ جائے یا عمران خان کی جگہ کوئی نہ آ جائے تو ان پی ٹی اے کے رہنماوں کو درد مندانہ آپ کی کیا آپی دوگی تاکہ کون کو سجھ بتایا جائے دیکھیں میں تو نہیں جانتی ان کو نہ میری بات چیت ہے نہ میں ان کے بحاب پر جواب دے سکتی ہوں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں یا کیا میں تو سب کو یہی کہوں گی کہ جی آپ جہاں ہیں جس طرح سے ہیں اس وقت پاکستان کا کرائسس ہے ہمارا مطلب ایک زمانے میں بنگلہ دیش سے کمپیئر کرتے ہیں وہ کہاں کا کہاں پہنچ گئے اب تو ہمیں افریقی کنٹریوں سے کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں جہاں جس طرح کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہے ہیں پتی جلانا اور چولا جلانا ایک جرم ہو گیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے اپنے زیور بیچے ہیں اپنی موٹس سائیکلیں بیچی ہیں کہ وہ بجلی کے بل دے سکے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بخار کی گولی جو ہے وہ ایک عام آدمی کو اپنے بچے کو دینے کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ بیٹھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میں نے اپنے کمرے کا کرایا دینے یا میں نے اپنے بچوں کی تعلیم کی فیز دینی ہے تو وہ ایک ڈپریشن میں چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس وقت جو ہماری معاشی اور معاشرتی حالات ہیں وہ بہت ہی تھکن، الجن اور تزبزب کے شکار میں ہیں کیونکہ آپ کے دس کروڑ لوگ اس وقت بے بس اور لاچار ہیں ان دس کروڑ لوگوں کا قوز ہے اور ہو کیا رہا ہے؟ غصہ ہے ہو کیا رہا ہے؟ ڈپریشن ہے ہو کیا رہا ہے؟ الچن ہے لوگ لڑ رہے ہیں لوگ ڈاکے ڈال رہے ہیں اور لوگ ایک بغیر سمت کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ زندہ ہیں لیکن زندگی نہیں ہے اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ایک بندے نے اپنی بچی کو گولی مار دی کتنے لوگوں کو گولی مار رہے ہیں کہ جی اس کو فیز دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو شرم آتی ہے ہماری جو ساری مقصد ہے کہ یہ آپ کی مہور ہونا چاہیے آپ کا سوچ کا پولیسیز کا پروگرام کا اور لایا عمل کا ان لوگوں کے لیے آپ نے آگے جانا ہے اور یہ لوگ ہیں جو کہ ایک مضبوط برپور اور مستحکم پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ تینک یو صاحب آجی تینک یو تینک یو باتی سے آپ کی باتیں مادرے ہوں